نمسکار دوستو میں راہو ناک پہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوسیل میڈیا میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں نگلی نگلی وہی جگہ ہے جہاں پر ایک تاریخ کو ایک دلیت ماسوم بچی کے ساتھ میں سمسان کے پجاری اور ان کے دوست کے دوارہ پہلے اس کا بلتکار کیا گیا اور پھر اس کو جلا کر کے اس کو ثبوت کو ختم کرنے کا پریاس کیا گیا ہم یہاں پر پہنچے لوگوں میں بہت جاتا ہے گصہ ہے حالانکہ چار لوگوں کو پولیس نے بھی تک اریشٹ کر لیا ہے اور جن لوگوں کو اریشٹ کیا ہے وہ پولیس کی حراسط میں ہیں اور پوشٹ مارٹم کی ریپورٹ کا انتجار ہے لیکن ساتھی ساتھ آسوبے ہیں دلی کے مکمانتری کیجدیوال آئے تھے وہ دس لاکھ روپے کے موابجے کی بھی گھوشنا کر گئے ہیں لیکن لوگوں کا گصہ ہے کہ وہ سانت ہونے کا نام نہیں رہا ہے اسی کڑی میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر رہنے یا کے رہنے والوں سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ اور کیا چاہتے ہیں سرکار نے دس لاکھ کے موابجے کی گھوشنا کر دی ہیں چار لوگ پولیس کی کسٹڈی میں اور کیا چاہتے ہیں سر دس لاکھ یہ ہماری بیشتی کی جاری ہے کہ دس لاکھ اگر ادھر اور کوئی کوئی بھی دور گھٹنا گھٹتی ہے ایک بہجن سماج کے ساتھ یہ دور گھٹنا گھٹے تو دس لاکھ یہ کوئی بغاری نہیں ہے اچھے پرکار سے سائتہ کرنی چیئے تھی اگر کرنی تھی وہ پریوار کی ایک کس طریقے سے کرنی چیئے تھی آپ کر رہے اچھے طریقے سے اور کیا کرنا چیئے تھا سر کہیں پر بھی کچھ بھی دور گھٹنا ہوتی ہے تو ایک کروڑ سے نیچے دھراشی نہیں دے جاتی اور جو بھی یہاں پر گھٹنا گھٹی ہے بہت ہی دکھت ہے ہم یہاں پر اس دھرنے کو ختم نہیں کریں گے ہم یہاں پر ٹٹے رہیں گے مورچے پر مورچے پر ٹٹے رہو گے مانگ کیا ہونی چاہیے موابجہ بڑھائے جانا چاہیے مورچے پر ٹٹے کوٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے کیا چاہتا ہو اور کیا چاہتا ہو سرکار اور ساسن پرساسن نے جو ساسن پرساسن نے جو اب تک کاروائی کیا اس سے خوش ہو نہیں خوش ہو کیا ہم پرساسن کی کاروائی سے خوش نہیں ہے چونکہ اتنا لمبا جو ہوا ہے پرساسن کی وجہ سے ہوا ہے اور پاسٹے کوٹ میں آپ نے کہا کہ سماج دلیس سماج کے لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے یہاں پر ایک نام نکل کر کے آرہا ہے نریس جو خود بالمی کی سماج کے ہیں اور وہ خود لڑکی کے ماباب کو دھمکانے کی کوشس کہہ رہا ہے ہردیال جی پولس نے اپنا کام کیا ہے سرکار جو ہے وہ تسلاکہ محفظے کی گوشنہ کر چکے اب اور کیا چاہیے کب تک چلے گا دھرنا ساری پولس نے اپنا کوئی کام نہیں کیا چاہ لوگوں کو گربدار تھو کیا ہے لیکن رات میں کو محمی بھاپا کو بیٹا سٹیٹمنٹ بدلوائی ہے ہتیا کی ہم نے پانی ڈال کے بجانے لگے پلس والوں نے ہمارے بالٹیاں روکے ہاتھ روکے ہمارے پولس وہاں پہلے سے موجود تھی پولیس موجود نہیں تھی پولیس بات میں آئی تھی بات میں آئی تھی جب ہم اس کو بجانے لگے ہنگاما لگے ہنگاما کرنے لگے موکے بھی دبو چاہوں کو تو پلس ہمارے کو سبوط مٹانے کے لیے سبوط وہ تیار تھے ہوں ہاں پر دو اردہ جلی چیتا تھی اس پر ہم نے بالٹیاں آپ یہ کہہ رہو کہ پولیس بھی کہیں نہیں ملی ہوئی ہے بلکل بلکل سر رات کو جب ایک بار تھا تمبلینٹ کے محمی بھاپا پیڈیتیا کے محمی بھاپا رات کو پلیسٹیشن میں illegal detain کیا ان کو مارا پیٹا کیوں کیوں چینج کر رہی ہے کس کے دوام میں ہیں پلس کس کے دوام میں ہیں پلس پلس بتائیگی کس کے دوام میں ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ پلس جو ہے وہ جو لڑکی کے ماں آپ ہیں ان کی پٹائی کی گئی ہے اور ان کا بیان جو اس کو بدلوانے کی کوسس کری تو کس کے دوام میں ہیں پلس 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 جن کے موجودگی میں مار پیٹ ہوئی ہے وہ پلیس والے بھی جیل جانے چاہیے ہیں ان کی خلافیہ فائیر ہونے چاہیے ہیں اگر وہ ہم آجزالی اس سیتا کو اگر ہم پانی ڈال کے بجانے کچھ کر رہے ہیں اس کو وہ پلیس والے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو غلط ہے نا کیوں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو سبوت مٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہی کی بالمی کی سماس کا ہونے کے باوجود بھی لڑکی کے ماں باپ کو دھمکانی کوشش کر رہا تھا جس کا نام ہو جا گا روا نریس کاتیاں ایسے کچھ کر کے نریس کروتی ہے تھا موکے پہ جب ہم اس کو اس کو دھرد بہتا تھا آروپیوں کو پانی سے بجھا رہے تھے تو کمپلینڈ ہوئی پلیس کی پلیس آئی تو اس کے لئے تو آگے آگے چلتا آیا اور کہتا ہے اے ہٹو یہاں سے باگو یہاں سے کیا ہو رہی ہے کون ہے وہ کوئی سمدھانک پت پہ ہے کوئی ملک کیا نیتا ہے ملکہ وہ نریس کروتی ہے پولیس کے مطلب ایک رہی گئے دلال بولا جائے گا دلال پولیس کا مکھیا آپ کا آپ کا لڑکی کے پریبار سے کوئی سمبند ہے یا کیسے وہ ہماری جاتی کی ہے ہماری گاؤ میں رہتی ہے ہماری بھاوی لگتی ہے مہیرہ لڑکی کی مدر ہیں وہ آپ کی بھاوی لگتی ہے بھاوی لگتی ہے تو یہ بتائیے مجھے تھوڑا سا کہ آپ کی کمیونٹی کی ہے دلال سماسے بچھی آرہی ہے مقدمہ جوب تک درج ہو گیا ہے اب اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کب تک چلے گا دھرنا پر درستان سر ایک بار دھارائیں لگا دی وہ سٹوری کا ہے جس میں وہ پلیس والے بھی جیل جانے چاہیے تھے جو انہوں نے واردات کی ان کے سٹیٹمنٹ بتروائی ہے آپ لوگوں نے پولیس کے خلاب بھی کاروائی کی مانگ کی ہے بلکل کی ہے وہ پلیس والے بھی جیل جانے چاہیے کسی پولیس کے آلاتگاری سے آپ کی بات ہوئی ہے لبک سبھی سے ہوئی ہے ایسے اچھو ساپ سے میری بات ہوئی ہے جگہ دیس رائے سے کیا آپ چاہتے ہیں ایسے اچھو نے ایسے اچھو ساپ نے یہی کہا تھا رات کو ایسی پی ساپ نے کہ ہمیں باڈی ریکوورنی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے ہیں ساید پوشٹمارٹم ریپورٹ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں پوشٹمارٹم ریپورٹ کب تک آئے گی دیکھو اب ہمیں کیا سکتا ہے بلز بتائی کہ ہماری پوشٹمارٹم ریپورٹ کب آئے گی یہی ہے تو دوستو میں اپنے تمام درشکوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ بات کرنے کی استطیق میں نہیں ہے پروپر بہت زیادہ صدمے میں ہیں اور ایک آپ سمجھ یہ کہ معصوم بچی جو نو برس کی ہے جو ڈنگ سے ابھی میں کہوں کہ بولنا بھی نہیں سیکھی ہوگی اس کو ہمارے سماج میں کچھ ملت ایک جانبار سے بہتر لوگ رہتے ہیں جو ایک معصوم بچیوں کو جہاں دیش کے اندر نو دن تک دیویوں کو جمعیا جاتا ہو ہندو میتھولوجی کے انسار ان کی پوجہ کی جاتی ہو اور وہیں پر سمسان میں جو مردوں کی پوجہ جب ہوتی ہے جب ان کو اگنی میں اگنی کے حوالے کیا جاتا ہے وہ پوجاری جس کو جیون اور عمران کا پورا پتہ ہو اس نے بتایا گیا کہ دارو کے نصے میں وہ تمام لوگ وہاں چار لوگ تھے موجود جن کو گربدار کیا گیا وہ دارو کا شیون کر رہے تھے نونویج بگرہ کھا رہے تھے بچی کے ساتھ میں ریپ کیا گیا ایسا عروف ہے اور بعد میں بچی کی ہتیا کر دی گئی اور اس کو جلال لے کا پریاس کیا گیا حالانکہ لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اب جلی چتا میں سے